بھارت میں دلی کی ریاست اسمبلی کی ستر سیٹوں کے لیے انتخاب میں عام آدمی پارٹی برطری برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئی ہے ایکزٹ پول سے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں بی جے پی کو دھچکہ لگا ہے اور عام آدمی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے آپ کو دیکھیں کہ بارتی میڈیا کے مطابق مکمل نتائج کا اعلان گیارہ فروری کو کیا جائے گا تو بھارت میں دلی کی ریاست اسمبلی کی ستر سیٹوں کے لیے انتخابات میں عام آدمی پارٹی برطری برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئی ہے ایکزٹ پول سے نتائج آنے لگے ہیں البتہ بارتی میڈیا کے مطابق مکمل نتائج کا اعلان گیارہ تاریخ کو کیا جائے گا دلی میں سینئر بیروکریٹس رہتے ہیں فارمر ڈیفنس آفیشلز رہتے ہیں تو وہ ہار رہے ہیں ایکزٹ پول کے مطابق تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مخالف بیانیاں پھر کامیاب نہیں کر سکا نریندر موڈی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مخالف بیانیاں یہ ایک پرانا کارڈ ہے جو فوری جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے ذریعے لوگوں نے ایک واضح پیغام دے دیا کہ یہ پرانا کارڈ اور پرانے گھسیا پٹیا جو بیانات ہیں ان کے ذریعے آپ الیکشنز جو ہیں ان کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور وہی بات ہے کہ لوگوں کو اپنے جو ضروریات زندگی ہیں اور حکومت کا ان کو پورا کرنا ہے وہ ان کا اصل مفاد ہے اور اگر آپ وہ پورا کرنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ کو حکومت کرنے کا بھی حق نہیں ہے یہ پیغام بڑا واضح گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اور جگہوں پہ بھی یہی پیغام آنے والا ہے جو موڈی کی پالیسی تھی کہ ہندوتوہ کے نام پر ہندووں کے جذبات جو ہیں ان کو اپنی فیور میں کرو پاکستان مخالف نعرے مار کر وہ جو نعرہ ہے وہ ماضی میں چونکہ کامیاب رہا دوسری بات یہ کہ وہ جو وہاں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے آج کا بھارت سیکلر تو نہیں ہے ان کے جو بڑے لیڈر ہیں گاندی نیرو وہ تو سیکلر بھارت کی بات کرتے تھے اب ملک کے کونے کونے سے وہ جو شہریت کا قانون بنا ہے اس کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں وہ اگر آپ نے یہ کارڈ کیلہ کہ چونکہ وہاں ہندو ہیں تو ان کے جذبات کو اُبھارا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ہندوستان صرف ہندووں کے لیے ہے لہٰذا ہماری حکومت جو ہے وہ قائم رہے گی اور جاری رہے گی ایسا نہیں ہے یہ پیغام چلا گیا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کارڈ اب نہیں چلنے والا اور موڈی کو اپنی یہ جو پالیسی ہے اس کو دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ اس کارڈ سے وہ الیکشن جیتنے نہیں جا رہا یہ بی جے پی کو اس میں فتح نہیں ہونے جا رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس کو کوئی اور کارڈ کلنا پڑے گا اس کارڈ سے کوئی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی ایک سبق مل گیا نریندر موڈی کو ایک سبق مل گیا جنرل صاحب میں اسی طرح کا ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثلا بھارتی مبسرین ہم نے سنایا بھی صحیح پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ دلی والے بھول گئے سکرائب کیا تھا دلی والے بھول گئے بالا کوٹ پہ ائر سٹرائک کیا تھا وہ کہہ رہا ہے دلی والے لیزی لوگ ہیں دلی والوں نے اس کا جواب نہیں دیا تو ایون یہ جو بڑے سکرائٹی کے سرجیکل سٹرائک کے نارے تھے نریندر موڈی کے وہ بھی فیل ہو گئے اور ایگزٹ پولز کے مطابق موڈی ہار گیا یہ رہا ہے ایون جب نیکس جنرل الیکشن آئے گا دیکھیں جو بھارتی ریاستے ہیں ان کا جو جو ان کی کمپوزیشن ہے آبادی کی غربت کی اور امارت کی اور ہندووں کی اور دوسرے مضائب کی وہ اس طریقے کی ہے کہ صرف دلی کی بنیاد پر یہ نتیجہ خزنی کیا جا سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے طول و عرض میں ابھی بھی انٹی پاکستان ریٹورک جو ہے وہ کام کر سکتا ہے لیکن جو طریقے کار وہ بتانا چاہ رہے ہیں ان کے فوجی اور خود نریندر موڈی اس سے شاید کوئی بھی دیشور شخص متفق نہ ہو کیونکہ دو نیوکلئر پاورز کے درمیان یہ نہیں ہو سکتا کہ جی سات دن میں ہم قبضہ کر لیں گے یا دس دن میں قبضہ کر لیں گے یہ تو مرحب ایک عام فہم شخص جو بہت بڑا لکھا لکھا جنرل صاحب اب تو شہریت کے بل پہ پورے بھارت کے طول و عرض میں مثلا کولکتہ سے لے کے بینگوار سے لے کے تامل ناڈو تک لوگ کھڑے ہوئے جنورسٹیوں میں تشدد کیا گیا جامعہ ملی میں جوہلال نیرو یونیورسٹی میں بینگلور میں ہم نے سنا ہم نے دیکھا تو یہ جو پپولر ویو آئی ہے یہ تو پھر اگر ڈلی کا ریزلٹ یہ آتا ہے باقی جگہوں پر نہیں جا سکتی یہ ویو میں میں اس بارے میں مجھے تو پولٹکس کا میں ہمیشہ آپ کو کہا کرتا ہوں کہ زیادہ گہرائی کو میں نہیں دیکھتا میں تو جو اس کی چیزیں نظر آ رہی ہیں سامنے اس کی بنیاد پر ابھی یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں ہاں البتہ اگر نرندر موڈی کی حکومت نے لوگوں کو ڈیلیور نہ کیا تعلیم کے حوالے سے صحت کے حوالے سے ان کے ویلفر کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے غربت کے حوالے سے تب دیفنیٹلی وہ دوبارہ نہیں آ سکتا لیکن جہاں تک یہ ہے کہ دنیا میں میں نے دیکھا یہ ٹرینڈ ہے کہ ابھی حکومتیں جو ہے وہ جذباتیت کی بنیاد پر جو مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کوئی دنیا کتنا مزاق اڑاتی ہے لیکن وہ پھر بھی اسے بچ گیا مواقضے سے اس لیے کہ اس نے اکانومی بہتر کی ہے وہاں پر جو بے روزگاری ہے جو آپ نے شروع میں بات کی کہ اصل لوگوں کی خدمت ہے ادھر ہی رکیے گا جنرل صاحب ادھر ہی رکیے گا ادھر ہی رکیے گا ڈاک صاحب آپ تو بھارت گئے بھی ہیں آپ وہاں گئے تھے جب کرائیسس تھا پلواما کے حوالے سے انہی دنوں آپ گئے ہوئے تھے موڈی نے بی جے پی نے رادر ایک بڑا مذہب کے نام پر بھی وہاں پر انتشار پھیلایا ہے مہرام مندر کی بات ہوئی لوگوں کو وو کرنے کے لیے دلی بھی پروڈومنٹ انڈیا نہیں ہے وہ کوئی وہاں شریلنکا نہیں ہے پاکستانی یا بنگلہ دیشی نہیں ہے انہوں نے یہ سب کارڈ پھینک دیے موڈی وہاں ایگزٹ پول کے مطابق ہار گیا بلکہ وہ تو کچھ مسلمان خواتین اپنی آئیڈنٹی والے وہ پرچی پیپر لے کے پھر رہی تھی تو کسی نے ٹویٹ بھی کیا کہ دیکھیں یہ جب شہریت آپ کی تصدیق ہوگی تو پھر یہ کاغت لہرائیے گا یعنی اتنے تاثب تھا اس کے باوجود بھی عام آدمی عام آدمی پاٹی جیت گئی تو مذہب کا کارڈ تو فیل ہو گیا پھر دیکھیں بھارت ایک سیکلر کنٹری ہے اور بھارت کی عوام بھی ایک سیکلر کنٹری ہے مگر جو یہ بلے کیا ہے نا کیب والا مگر میں آپ کو جو آپ یہ بات کر رہے ہیں ہار گیا اس کو میں اس ورے سے نہیں مانتا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہاں پہ ایک اجرے وال پہلے بھی جیتا ہوا تھا دہلی کے اندر دہلی کے اندر بی جے پی تھی نہیں دیکٹر صاحب پچھلے الیکشن میں یہ دو ہزار انیس کے الیکشن میں لوگ سبا کی سات سیٹیں دیں وہ سات کی سات نہیں نہیں مجھے بات کرنے دیں میری شوکر پراچہ تھا مجھے بات کرنے دیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا کے اندر جو سسٹم ہے وہ اسٹیٹ اور نیشنل گورنمنٹ کا علیدہ سسٹم ہے بہت سارے لوگ کیونکہ ایڈوکیشن بہت ہے وہاں پہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہر صوبے کی نیشنل گورنمنٹ پہلے ہی کلئر تھی کہ بی جے پی کی آئے گی اور نیشنل گورنمنٹ میں اس کو وارڈ دیا گیا ایون پنجاب کے اندر نیشنل گورنمنٹ کو وارڈ ملا مگر جب آپ چلے جائیں گے پراونشنل گورنمنٹ میں تو پراونشنل گورنمنٹ کا جو اپول ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے نیشنل گورنمنٹ کا پول ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہاں پہ کیونکہ جو بھی وہاں پہ سسٹم ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اور جب میں گیا تھا میری پاکستان ہائی کمیشن میں میٹنگ ہوئی تھی تب بھی یہ باتیں ہوئی اور جب وہاں پہ لوگوں سے ہوا تب بھی یہ ہوا تھا کہ دہلی کی حکومت جو ہے وہ کجروال کے پاس جائے گی مگر پہلے جو نائنٹی فائی پرسن کے ساتھ گئی تھی وہ نہیں ہوگا اس مرتبہ بی جے پی وہاں پہ کچھ سیٹیں لے گی مگر وہاں پہ پھر بھی سکسٹی سیونٹی پرسن سیونٹی سیونٹی فائی پرسن کجروال سیٹیں لے گا مگر یہ جو یہ جو پولیسی ہے یہ ماضی میں بہت چلتی تھی انٹی پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ سٹیٹ میٹیں ہوتی تھی مگر اب وقت ختم ہو گیا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی ملک اپنی اپنی جو ملک کے علاوہ اگر اور ملک کی سردوں کی ٹینشن کی بات کرتا ہے گالیاں دیتا ہے تو وہ ایکسٹریمیسٹ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ آرتے ہیں آپ وہاں پہ وشورہ اندواہ پر ساتھ ہے نہیں وہ پوزیشن لیتی یہاں پہ جماعت اسلامی ہے بہت زیادہ فالور ہے مگر وہ پوزیشن نہیں لے سکتی تو یہ جو چیزیں یہ اب کلیر ہو گئی ہے کہ لوگ پولیسیز کے اوپر جاتے ہیں اگر آج خان صاحب کو ووٹ ملا پی ٹی آئی کو ووٹ ملا چینج کے اوپر ووٹ ملا کہ یہ یہ حکومت کرپشن کے خلاف جائے گی یہ حکومت ڈیلیور کرے گی اس کے پاس یہ برین ہے جو آج جو پہلے پڑے لکھے جو لوگ تھے جو ایئر مارشل صاحب جیسے ندیم لودی صاحب جیسے جو ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے تھے مگر آج اگر ان کو تھوڑی بہت مایوسی ہوئی ہے وہ ہماری ڈیٹھ سال کی کار کردگی کے اوپر ہوئی ہے کہ یار جو ان کے واحدے تھے ان واحدوں کے اوپر جو ان کی مینی فیسٹ ہوتا جو ان کی اپروچ تھی جس کے اوپر ہماری اسیس میٹ تھی اس کے اوپر ہم غلب تھے تو میں سمجھتا ہوں میں وہ پروف کرنے پڑیں گی مگر مگر پراچہ صاحب بی جے پی کی پاکستان کے علاوہ جو اپنے ملک کے اندر جو پولیسیز ہیں وہ ملک کو ٹیک آف کے اوپر لے کے جا رہی ہے وہ ملک کو بہت آگے لے کے جا رہی ہے آج بھی آپ جائیں آگے بھی آپ جائیں تو بی جے پی کا گراف جو ہے چاہے کچھ بھی اسٹیٹمنٹ ہو چاہے جو بھی ہو بی جے پی کا گراف نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ انٹرنیشنل جائیں کہ اتنی کمپنیز اتنی ایڈیوکیشن اتنا آگے بڑھ رہا ہے کہ اس کا گراف پلس جا رہا ہے چلے گراف پلس جائے گا ادھر رکی گیا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے جوت بھی آگے جا رہی ہے مجھے بھی اور جا رہا ہے جب memنیز پوش کoton میں ہیں موسیقی